موسیقی 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 آپ کو اپنا سر میں بہت زیادہ گرم پانی سے نہیں نہانا بلکل نیم گرم پانی سے نہانے کی وجہ سے بھی روت سپیک ہوتی ہیں اور بال بالکل کرتے ہیں اس کے ساتھ آئلنگ کریں ہفتے میں دو سے تین دفعہ آئلنگ کریں مکسٹر آف آئل بنایں سارے آئلز کو مکس کریں مکسٹر آف آئلز بنائیں تاکہ ڈینڈرف ڈینڈرف نہ ہو سردیوں میں خشکی کی وجہ سے بھی بال بہت زیادہ گلے ہوتے ہیں دیکھیں ڈینڈرف کا پروٹیکشن کریں ڈینڈرف جتنی ہوگی اتنی زیادہ بال گریں ڈینڈرف کے لئے کوئی اچھا ڈینڈرف شیمپو جیسے کی کونیس ٹی پروکس اور بہت سارے مارکٹ میں آوالیبل ہیں ہفتے میں ایک سے دو دفعہ ڈینڈرف شیمپو use کریں دو سے تین دفعہ آلنگ کریں اپنے کھانے پینے کا روٹین بہت اچھا کریں ڈائٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ بال گیرے ہوتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ڈائٹ کرتے ہیں ان کا ہیر فال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اپنے پروٹینز اور وائٹمینز کو پروٹینز کا انٹیک بہت ضروری ہے اور وائٹمینز میں بائیوٹین بائیوٹین کا سپلیمنٹ لینا بہت ضروری ہے بائیوٹین سردیوں میں دریلی ایک 5,000 میلگرام یا 10,000 میکرگرام یونٹس کے بائیوٹین وان ڈیلی لیں پانی کا استعمال زیادہ کیجئے اوائلنگ کیجئے اگر ڈینڈرف ہے تو ڈینڈرف کے لئے آپ انٹی ڈینڈرف شامپو یوز کیجئے اس طرح آپ کی ہیلڈی بھال رہ سکتے ہیں اور بہت زیادہ بے فکر نہ کیا بات اچھا ڈاکٹر زارہ ہندوستان پاکستان یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں موسٹلی کہ کیا گورا رنگ ہونا خوبصورتی علامت ہے چاہے رشتوں کے لئے جاتے ہیں یا ویسے بھی موسٹلی کہ کیا رنگ ہونا بہتر ہے یا آپ کیا سوچتے ہیں گورا رنگ ہمارے یہاں بہت بڑی جنگ ہے گورا رنگ گورا رنگ ہونا آپ کا جیسا بھی رنگ ہو ساف ستری گلوئنگ ہیلڈی اس پر چمک ہو گورے آپ ہو جائیں اس پر کوئی اٹریکشن نہ ہو تو ایسی گورے رنگ کا کوئی فائدہ نہیں تو میں ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتی ہوں آپ کی جیسی بھی سکن ہے آپ اس کا خیال رکھئے اسے ہیلڈی رکھئے تو آپ خوبصورت لگیں گے اور اٹریکٹیب لگیں گے ٹھیک ہے جی اور جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر زارہ کی باتیں سنی اور بریک کے جانب جا رہے ہیں بریک کے بات کونٹی نکنے